مرد آباد میں فرجی بارکوڈ اور نگلی موہر سے بوتل پر ٹیک لگا کر عویش شراب بنا کر وکری کرنے کا پرکڑن سامنے آیا ہے جس میں پولیس نے کاریوائی کرتے ہوئے سات تسکروں کو گرفتات کیا ہے جن کے پاس سے پولیس نے نامی کمپنیوں کے ٹیک فرجی بارکوڈ عویش شراب اور شراب بنانے کے اوپران برامت کیے ہیں جس کی قیمت پولیس نے 20 لاکھ روپے آ کیے وہیں پرکڑن میں سس پی ہیم راج مینہ نے بتایا کہ یہ کامیابی مجھولہ تھانا پولیس اور ایسو جی ٹیم کے ذریعے ملی ہے پکڑے گئے شراب تسکروں میں مناظر اور ساحل سنجھے کمار پرویندر ترون سینی رام سنگھ فیضر رہمان اور فیضان اور محمد زاوے شاملے پولیس کی پوستاش میں آروپی مناظر اور ساحل نے بتایا کہ وہ کمپنی میں بننے والے الکوہل کو فرجی طریقے سے کھڑیت کر مشتری سراب بناتے تھے کارے میں دونوں بھائی جگدیس اور رام سنگھ الکوہل لانے کا کام کرتے تھے سنجا اور اس کا پتیجہ پرویندر بوتلوں پر لگنے والے ڈھککن اور بارکوٹ سیل کی ویوستہ کرتے تھے زابید اور فیضان خالی بوتل کوارٹر اور ادھا کی ویوستہ کرتے تھے یہ کام میں خوشحالپور میں ایک کرایے کے بھون میں کر رہے تھے جس سے ان کے ساتھی رویندر نے کرایے پر لے رکھا تھا وہی ان کے کچھ ساتھی مانگ کے نصار اپنے نشیر ٹھکانوں سے شراب کے مکری کرتے تھے جس سے وہ کافی موٹا منافع کماتے تھے اس طرح یہ آروپی قریب 70% کمائی کرتے تھے چونکہ اچھی برانڈ کا ٹیگ لگا ہونے کے قارن ان کا مال لسانے سے بھیج جاتا تھا اسس پی کے مطابق برامر شراب کے قیمت 3 لاکھ روپے ہیں اور انہی افکرن جیسے بارکوٹ قریب 2 لاکھ روپے کے ہیں ڈھککن اور سیل کے قیمت قریب 15 لاکھ روپے ہیں اس طرح پرامر سامگر کی قل انمانت قیمت قریب 20 لاکھ روپے ہیں دیکھیں آپ سبھی کو جانکاری ہے برطمان میں آدھر ساچار سہیتہ لگی ہوئی ہے اور نکھٹ گویس میں جنپد میں لوکسوا کے چناؤں ہیں اسی کو مردین اجار رکھتے ہوئے تھانہ سیبیلائن اور تھانہ مجھولہ اور اس کے علاوہ ہماری جو ایسو جی ٹیم ہے اس کو لگتا لگایا گیا تھا کہ کہیں پہ سٹی میں جو الیسٹ سراب ہے جو دینیچرڈ جو الکوال سے بنتی ہے وہ کہیں نا بکریوں اسی پر ایک مراجعہ نام کے بیکتی کو گرپتار کیا گیا جو اس کوٹی پہ قریب 12 بوٹل جو بلینڈر سپرائیڈ کے مارکہ کی جو بوٹل سے اس کو لے کے کہیں بیچنے جا رہا تھا اور جب اس سے پوستاس کی گئی تو جانکاری ملی کی وہ ایک رویندر نام کے بیکتی ہے جن کا گھر ہے خسالپور میں وہاں پہ یہ لوگ سراب بنانے کا کام کرتے ہیں اور اس کے بعد میں آس پاس کے لوگوں کو on demand سپلائی بھی کرتے تھے کئی جگہ ان لوگوں نے یہ جانکاری ملی کی دکانوں پہ بھی اس چیز کو سپلائی کیا ہے جو ان سے پورا ڈیٹیل میں پوستاس کیا گیا تو یہ جانکاری ملی تھی کہ جگبیس اور رام سنگ نام کے دو بھائی ہیں جو کی یہ جو الکوال ہے یہ کہیں اترا کھنڈ سے کسی ڈاوے سے ٹک کے مادم سے اتارتے تھے اور اس کے بعد میں ان کو لاکے دیتے تھے کسی گاڑی سے اور اس کے بعد میں یہ لوگ اس کو خسالپور میں جو رویندر کا گھر ہے وہاں لے جاتے تھے اور وہاں پہ الگ الگ مارکہ کی کئی طرح کے ان کے پاس جو ڈانڈ تھے ان کی یہ سراب بناتے تھے اور اس ساری کاربائی میں ان کو سنجیا اور اس کا جو بتیجہ پرویندر یہ بوتل اور جو بارکورڈ اور سلیل کی بہتا کرتا تھا اور جاوید اور فیجان یہ کھالی بوتل اور کوارٹر اور جو عدے جو دکھتے ہیں جو دکانوں پہ جو ریسٹر دکانے ہیں وہاں سے کھالی بوتل ہیں ان کو کھرید کے اور ان کو پروائیڈ کراتے تھے اس طریقے سے یہ جو کاروبار ہے ایک اپ ہی اورگنائز طریقے سے لوگ کر رہے تھے اور آج ان کے پاس سے جو ٹوٹل جو برامت گی ہوئی ہے اس میں قریب سیونٹی سکس بوتل اور سکسٹی فور ہاپ اور ایک سو تیالیس جو کوارٹر بوتل ہیں وہ ملی ہے اس کے علاوہ خالی بوتل ملی ہے ان کے پاس سے تیرا ہاپ بوتل ملی ہے تھرٹی اور ایک اتر ان کے پاس سے کوارٹر بوتل ملی ہے بیون مارکہ کے قریب تین لاکھ چالیس ازار کی سیل لگنے سیل لگانے والے ڈککن ہے دو لاکھ بارے آزار بارکورڈ اور نئی بوتلوں کے ڈککن لگایا جانے والے بارکورڈ ان کے پاس سے پراہ ہوئا ہے اس کے علاوہ پلاسٹک کا ڈرم پچاس لٹر کا ملا ہے جس میں قریب پانچ لٹر رسائن آلکھول سے بڑا ہوا ملا تھا لال رنگ کی تین جاریکین اور پانچ لٹر کی ملی تھی مگ پلاسٹک کا ایک ملا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس سے دو لٹر جو پلاسٹک جو پلاسٹکی بوتل میں جو آلکھول بنانے کا جو دینے چٹ جو سپریٹ ہے وہ ان کے پاس سے برامت ہوا ہے اور قریب آٹھ موبائل ان کے پاس سے ملے ایک سکوٹی ملی ہے اور یہ جو ساری جو سراب بنا رہے تھے اس میں الگ الگ برانڈ کی سراب کے جو بوٹلز تھے ان کا یوز کر رہے تھے جسے بلندر سپرائیڈ ہو گیا روک فورڈ ہو گیا میکڈونالز جو میکڈویل کی یہ نمبر ون جو سوڈا کے نام سے اور جو بوٹل آتی ہے کوٹر آتے ہیں یہ ان کے پاس تھے رازدانی ویسکی کے نام سے بوٹل بنا رہے تھے روائل سٹیک کے نام سے بنا رہے تھے وائٹ انڈ بلو روائل سٹیک اس کے علاوہ وائٹ انڈ بلو کے جو ہاپ اور کوٹر یہ بنا رہے تھے روک فورڈ کے ہاپ اور کوٹر بھی یہ بنا رہے تھے اس طریقے سے کئی برانڈ کی جو سراب ہے ان کی جو خالی بوٹلوں کا اپیو کرتے ہوئے اور یہ سراب کا بنانے کا کام کر رہے تھے اور اس کو سہر میں الگ الگ جگہ پہ لے جا کے انڈ ڈیمانڈ یہ لوگ سپلائی کر رہے تھے کہ آج اس طریقے سے ٹوٹل چھے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ایک ڈکٹی اس کو میڈیکل کرائے جا رہا ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور چار لوگ ایسے تھے جو کی موقع سے بھاگنے میں سپل ہوئے جب یہ سنچنا ملی ان کو جب پکڑنے گئے گھر پہ تو ان کا نام پرکاس ماں گیا ہے ان کو بھی ان پر انام کیا جا رہا ہے ان کو بھی جلد اس میں گرفتار کیا جائے گا